بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد ان کا مات و حب و تردوالہ ایک بھائی ہیں بہت کام عمر ہیں اور دروش شریف بہت محبت سے پڑھتے ہیں انہوں نے اپنا واتس ایپ پر چینل بھی بنایا ہے وہاں دروش شریف کے حوالے سے انفومیشن شیئر کرتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ دروش شریف پڑھیں پڑھتے بھی ہیں پڑھواتے بھی ہیں انہوں نے اپنی جرنی شیئر کی ہے اپنی جرنی کے حوالے سے مجھے اپنا ایکسپیئرینس بھیجائے کہتے ہیں کہ دروش شریف میں پڑھتا ہوں اور خواب تو مجھے اس سفر میں پہلے بھی آ چکے تھے لیکن اس سفر میں پہلا خواب تب آیا جب میری تعداد چالیس ہزار کے قریب پہنچے یعنی چالیس ہزار جب ان کا دروش پاک مکمل ہوا تو ان پر روحانیت کے دروازے کھلنا شروع ہوئے اور انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کسی چیز سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں اور بھاگتے بھاگتے یہ اپنی چھت پر چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں جب یہ چھت پر پہنچتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پر انہیں آسمان پر خانہ کعبہ اور روزہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھائی دیتا ہے خواب میں اور بادلوں میں کہتے ہیں کہ مجھے غالباً بادلوں میں یہ دکھائی دیتا ہے اور سامنے دیوار پر بہتی پیارا بادل کا ڈیزائن بنا ہوا تھا اور اس میں سلام لکھا ہوا تھا اور جو کلاوڈ کا رنگ تھا بادل کا رنگ تھا وہ اسکن کلر کا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ جب میرا درواز شریف چالیس ہزار کے قریب پہنچا پورٹی تھاؤزن کے قریب پہنچا تب مجھے پہلا یہ خواب آیا جس میں خانے کعبہ روزہ مبارک دیکھا اور سلام لکھا ہوا دیکھا دوسرا خواب بھی بتاتے ہیں کہ میں روزہ شریف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر حاضر ہوتا ہوں اور کہتا ہوں کہ لوگوں کو یہاں کی اہمیت نہیں پتا یہ کہ سب سے گمبت کی طرف جاتا ہوں اور پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے مزید بتاتے ہیں کہ میں نے ایک اور خواب دیکھا کہ میں گھر کی چھت پر جاتا ہوں اور میرے ساتھ میرے والدین ہوتے ہیں اور جب ہم آسمان پر دیکھتے ہیں تو وہاں بہت ہی خوبصورت سا پیارا سا دروش شریف لکھا ہوتا ہے جس کے اندر سے نور نکل رہا ہوتا ہے اور پھر وہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن جاتا ہے اور اس کے اوپر روزہ شریف بنا ہوتا ہے گمبت خزرہ بنا ہوتا ہے تو یہ غالباً ان کا تیسرا خواب تھا اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مجھے کہتا ہے آؤ تمہیں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کروائیں وہ مجھے کسی کمرے میں لے کر جاتے ہیں غالباً وہاں ایک میت رکھی ہوتی ہے اور وہاں پر ایک بزرگ ہوتے ہیں میں انہیں دیکھ کر کہتا ہوں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہیں اور میری آنکھ کھل جاتی ہے اور ایک مہینے بعد مجھے پتا لگا کہ وہ حضرت حق بندیالوی رحمت اللہ علیہ تھے جو کہ حقیقت میں وفات پا گئے تھے اور یہ انہوں نے خواب میں دیکھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے کافی خواب آتے رہے اور کچھ مشہدات بھی ہوئے اور میں نے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہوا دیکھا اور اس کی انہوں نے تصویر بھی لیا وہ تصویر بھی انہوں نے مجھے بھیجئے اور پھر انہیں روٹی پر بھی نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا نظر آیا اس کی بھی انہوں نے مجھے پکچر بھیجئے کہتے ہیں کہ یہ خواب میری کمائی ہے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور یہ بقرہ عید کے دوسرے دن کی بات ہے کہتے ہیں غالباً میں سویا ہوا تھا اور میری قسمت جاگ اٹھی اور میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فودگی پر ایک مئیت پر تشریف لائے ہیں اور ہرا لباس پہنا ہوا ہے اور بس میں ان کی داری مبارک دیکھ پاتا ہوں ایک ہی جھلک دیکھ پاتا ہوں اور ویسی ہی یہ جھلک ہوتی ہے جیسا کہ میں ان کو تصور کرتا ہوں ایک میں کالی اور سفیت رنگ کی اور یہ ویسی ہی جھلک ہوتی ہے جیسا کہ میں تصور کرتا ہوں یعنی جب ہی دروش شریف پڑھتے ہوں گے ان کا جو تصور بنتا ہوگا almost کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب زیارت ہوئی تو یہ ویسی ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے نظر آتے ہیں دکھائی دیتے ہیں جیسا کہ میں نے کبھی تصور کیا ہوتا ہے اور ساتھ میں خواب میں یہ بتاتے ہیں کہ میں نے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کی اور حضرت علی کے تابود ہمارے گھر کے سہن میں رکھا ہوتا ہے اور میں اور میرے بھائی کمرے میں ہیں اور ہم لوگ چوری چوری کسی کو پتہ نہ لگے وہاں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نورانی چہرہ دودھ کی طرح سفید اور چہرہ بہت زیادہ سفید ہوتا ہے اور چہرہ واضح نہیں دیکھتا کہ یہ کمرے سے دیکھ رہے ہیں بس ان کے گال مبارک دیکھ پاتے ہیں اور کفن مبارک جو ہوتا ہے ان کا ہرا ہوتا ہے مزید بتاتے ہیں کہ ایک خواب میں میں نے بابا جی حضرت خادم حسین رضی کی بھی زیارت کی ان سے بھی ملاقات کا شرف حاصل کیا اور ایک عورت جو کہ گنہ گار تھی گنہ کی دعوت دے رہی تھی میں خواب میں اسے منا کرتا ہوں اس گنہ سے اور اسے اللہ کا خوف دلاتا ہوں اور مجھے اللہ کا خوف ہوتا ہے یعنی انہوں نے خواب دیکھا کہ کوئی عورت ہے جو انہیں گنہ کی دعوت دے رہی ہے اور یہ بہت پریشان ہے خواب میں اور جو ہے اللہ کا ان کو خوف ہوتا ہے اور یہ اس گنہ سے بچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے کافی رونا آیا اور میں رو رو کر دروش شریف پڑھتا پڑھتا سو گیا اور خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی دیواروں پر جہاں غلاف ہے ہرے رنگ کا گرین کلر کا اس کو چوم رہا ہوں اور ساتھ میرا بھائی اور میرے دوست بھی حاضر ہیں اور وہ بھی غلاف کو چومتے ہیں بلکہ مجھے پریشر میں لاکر کہتے ہیں بلکہ مجھے پریشر میں لاکر کہتے ہیں کہ یہاں سے چلو چلو اور مجھے لے جاتے ہیں اور میں سلام بھی عرض کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اشارہ تھا کہ اس شیعہ کو چھوڑ دو بہرحال انہوں نے مجھے اسی طریقے سے لکھ کر بھیجا ہے کہ ان کو یہ اشارہ ملا ہے خواب میں کہ کوئی شیعہ ہیں ان کو چھوڑ دو اور یہ انہوں نے اپنے کافی سارے ڈریمز بھیجے ہیں اور ان کی عمر بھی بہت کام ہے اور یہ دروش شریف بہت محبت سے پڑھتے ہیں شورٹ دروش شریف کا سیگھا ورد کرتے ہیں اور جب انہوں نے چالیس ہزار مرتبہ ورد کیا تو یہ روحانت کے سلسلے شروع ہوئے زیارتیں شروع ہوئیں مباری خواب آنا شروع ہوئے اور خواب میں بھی جو ہے گناہ کی دعوت جب ان کو ملتی ہے تو اس پر بھی یہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اللہ کا خوف ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو ابھی تو ان کی بہت کم عمر ہے اللہ تعالیٰ انہیں مزید ترقییاں کامیابیاں عطا فرمائے مزید برکتیں عطا فرمائے دروش شریف کا سفر ان کا ہمیشہ جاری ہو سارے ہیں ان کی نسلوں میں بھی جاری ہو اور انہیں دروش شریف پڑھتے ہیں اس کی برکت سے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار بار زیارت نصیب ہو بار بار مدینہ شریف کی حاضری کا شرف عطا ہو اور اللہ تعالیٰ ان کا روحانی سفر مزید تیز فرمائے اور انہیں ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رکھے آمین بجاہی نبی آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ما صلی اللہ محمد ان کا ماتو حب واتر دعا لہو